ایک چھوٹی سی بڑے کے بات بٹی صاحب آپ نے میرے محبوب وزیراعظم ایک کالم بھی لکھا اور اس میں آپ نے چار چھچوہ وہ وزیراعظم قدیو کے انہوں نے نواز شیف صاحب کو بھی جانے دیا اعتصاب کا مزاق بھی وزیراعظم کی طرف سے آپ کے خیال میں اڑایا گیا لیکن آپ نے عدالت کو کلین چٹ دے دی حالانکہ جج عرشد وحید صاحب کو بھی آج نکالا گیا دو مختلف طرح کیونکہ فیصلے بھی ہیں تو ان ساری باتوں پہ آپ نے عدالت پر کیوں نہیں بات کی ایک سے دو کالم لکھے تھے ایک لکھا تھا محبوب وزیراعظم اور مافیا اور ایک دوسرا کالم تھا محبوب وزیراعظم اور حافظین دو میرے خیال سے دو کالم لکھے تھے میرا ایشو یہ ہے کہ مثال کے طور پر یہ جب نواز شیف صاحب کا کیس جب آپ سالو کریں تو اس میں آپ اس کو اگر ہم یہ سٹوری نہ بھی سنائیں تو اس میں ایشو صرف یہ ہے کہ وزیراعظم صاحب نے پنجاب میں ان کی حکومت تھی اور وفاق میں ان کی حکومت تھی نواز شیف صاحب لاہور جیل میں تھی اس کے بعد جب ان کی طبیعت وہ خراب ہوئی یا جیسا بھی ہوا اس کے بعد پلیٹلٹ سنیٹھے کرے تو وزیراعظم صاحب نے اس کے بعد اب ڈاکٹروں کا ایک پینل بنایا ڈاکٹر ریاض محمود کی سردراہی میں وہ پینل اس نے چیک کیا اس سے پہلے نو پانچ اسپطالوں میں نو میڈیکل ریپورٹیں امبولنس اور ہارٹ کا ڈاکٹر جیل کے دروازے پر اور باقی ساری باتیں اور وہ جو دوائیاں خوراق اس کے بعد جب وہ ڈاکٹر یاز محمود آیا اس کے بعد ڈاکٹر انہوں نے اسلامباد لاہور اور کراٹھی کے ڈاکٹر مغوائے اور انہوں نے بھی چیک کیا اس کے بعد انہوں نے کے بیمار آئے دونوں نے楠ے پیمار آئے اس کے بعد انہوں نے یاسنگظاستہ حتہ بہر想 لمہ بردمہ قوم پھگئے کرتی تی اس کے بعد وزیراعظم صاحب نے ڈاکٹر فıحصن کو جستفد خانم کا تھا اس کو بھی کہا کہ اب چیک کریں انہوں نے بھی چیک کیا انہوں نے بیمار آئے اس کے بعد کابینہ میں آیا اور وزیراعظم صاحب نے دیسائید کیا کہ ان کو لندن جانے دینا چاہیے بٹی صاحب یہاں پہ میں آپ کو ایک منٹ کے لیے روکوں گا آپ کے میڈیا میں چوبیس گھنٹے اس وقت جو نوازشی صاحب کے پلیٹ لیٹس پہ بات ہوتی تھی جس طرح کومنٹری ہو رہی ہے شیئرز ہیں کبھی وہ اوپر چاڑ رہے ہیں کبھی وہ گر رہے ہیں پھر جب عدالت میں بات گئی تو جج صاحب نے ان کی جان کی زمانت مانگی تھی جو کہ یہ نہیں دے سکے تو عدالت نے ان کو بیجا ایسے میں وزیراعظم کیا کر سکتے تھے سب سے پہلے بار تو یہ حکومت پالیسیاں نہیں بنایا کرتی میڈیا کے شور شرابے تھے مثال کے طور پر جتنا شور شرابہ اس پیشلے بائیس مہینوں میں عثمان بغدار صاحب پر ہوا ہے کہ پنجاب بڑا صوبہ ہے ان کو کہاں لگا دیا گیا مثال کیپیبلیٹیز نہیں ہیں کیپیسٹری نہیں ہیں ان کو ہٹا دینا چاہیے فلاں ہو جائے فلاں ہو جائے اب ظاہر میڈیا نواز شیف صاحب کے تو باہر جانے میں یا یہاں رہنے میں میں کہہ سکتا ہوں کہ میڈیا کے ایجنڈا تھا میڈیا ایجنڈا بیس تھا یا میڈیا نواز شیف کے سائل لے رہا تھا لیکن اسمان بغدار کو ہٹانے میں تو کوئی ایجنڈا نہیں ہے یہ تو کوئی دوسرا پی ٹی آئی کہا جائے گا تو کیا عمران خان صاحب نے ہٹا دیا ان کو عثمان بغدار صاحب کو اتنے شور سے آپ کے تواغذر نہیں ہٹا ہے میڈیا تو بہت شور ڈال رہا ہے کہ شوکر پرنیشن نے ریپورٹ رہی ہے کہ رزاق دعوت صاحب انجسٹیفائید ایکسپورٹ اور سبسٹیک دی حسد عمر صاحب رزاق دعوت صاحب اور ان لوگوں نے تو کیا عثمان بغدار صاحب نے تو کیا ان تینوں کو قودوں سے ہٹا دیا گیا ہے نہیں ہٹایا گیا میڈیا بہت شور مچا رہا ہے کہ ندیم بابر صاحب کا مبینہ طور پر اپنا آئل کا تاروبار ہے تو آپ کس طرح انرگی سیکٹر ان کے حوالے کر سکتے ہیں تو کیا میڈیا کیا انہوں نے اٹا دیا ہے بٹی صاحب مادرہ کے ساتھ کہ ندیم بابر صاحب سے جو ہے وہ کلمدان واپس لے لیا گیا ہے آپ کی لگتا ہے سن لی گئی ہے کبھی اشیو نہیں ہے عدالت نے آخری آئیت آنے کبھی اشیو نہیں ہے اس کے بعد وزیراعظم صاحب نے جو دو جنراشی صاحب چڑھ کے گئے اور گئے اس کے بعد وزیراعظم صاحب نے کہا مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ بہت بیمار ہے یہ تو بیمار ہی نہیں ہے یہ تو تنروست ہے اب ایک پرہنسلہ پاکستان کے موں سے یہ کہ آپ نے اتنا بڑا فیصلہ کیا کہ آپ نے ریپورٹیں نہیں پڑھی تھی کہ آپ نے اپنے آپ پر اعتماد کر رہے ہیں یاسمی راشد پر کر رہے ہیں پنجاب گورنمنٹ پر کر رہے ہیں داکٹر سیسل پر کر رہے ہیں عدالتوں پر کر رہے ہیں کس پر کر رہے ہیں اچھا پھر ایک اور بات اب تو میں سمجھاتا ہوں کون لکھ بک میں تھے شباز شیخ صاحب ہم شوڑ ڈالتے رہے کہ ان کو پی ایسی کا پبلک اگانس تومیٹی کا چیرمن نہ بنایے گا نہ بنایے گا جس پر پبلک اگانس تومیٹی جس پر پبلک منی کے انظامات ہوں اچھا بٹی صاحب آٹا چینی ہو گیا اس پر دیکھیں حکومت نے ایکشن لیا اور پنجاب میں اور سندھ میں دونوں طرف سٹے ہو گئے اعتصاب کے نام پر نواز شیف صاحب آسیف علی زرداری ہوں خواجہ سعید رفیق ہوں یا ایون راجہ پرویز اشرف ہوں جو بھی ان سب لوگوں کو اعتصاب کے نام پر پکڑا گیا جو عمران خان صاحب کا نعرہ تھا اب اگر ادالت ان کو چھوڑ دے تو میرے خیال میں ہمیں عدالت پر بھی تھوڑی سی تنقید کرنی چاہیے وہاں پر ہمارے پر کیوں جلتے ہیں دو باتیں اس میں ہم نے دو باتیں کی ایک پہلی بات کی شگر والی ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ اندان خان صاحب نے ان کی نیت پر کوئی شک نہیں ان کی امانداری پر کوئی شک نہیں وہ ملک کے لئے کچھ کرنا چاہتے ہیں کوئی شک نہیں وہ کرپٹ نہیں ہے کوئی شک نہیں ان کی پارٹی میں بیتے بھانجے تفیجے لیں کوئی شک نہیں اور وہ اس جو مرسی شیاست کے اگینس کوئی شک نہیں وہ تبدیلی کے علم بردار ہیں کوئی شک نہیں انہوں نے اسٹیٹس کو توڑا کوئی شک نہیں وہ تیسری قوت کے طور پر آئے کوئی شک نہیں بائیس سال کی سٹیگل ہے کوئی شک نہیں اب شوگر پہ آگیا کہ شوگر کی انہوں نے ہسٹری میں پہلی دفعہ ایک کسی حکومت میں ایک انکویری کرائی اسٹری شوگر ملے ہیں جس نے دفعہ پانچ سال آجٹ کرایا ریپورٹ آئی اور اس کے بعد ریپورٹ پبلک ہوئی ہمارے ملک میں پاکستان میں حمود الرمان کمیشن سے لے کر ریبتہ بار کمیشن تک کوئی ریپورٹ کسی عوام کو دھوان تک نہیں لگنے لیے گیا یہ لہرہ بات ہے کہ بہت ساری چیزیں ریپورٹوں کی پتہ چل گئی مگر کسی حکومت میں نہیں گئی اس حکومت میں کی اپنے آپ کو ملزم ٹھرایا کہ ہمارے رضاق دعوت ہمارے ایسر عمر ہمارے رثمان بزار اس میں انجس کی فائد انہوں نے دیا ایسی سی کا غلط سحصلہ ہوا کیابنٹ کا غلط سحصلہ ہوا یعنی اپنے خلاف خود چار سیٹ کی بہت اچھی بات اب اس کے بعد یہ پندرہ بیس دن خموشی رہی جانگیر ترین صاحب لندن چلے گئے حائدہ اس میں اپنے بارہ ایک کر کے وہ لندن چلے گئے عمران خان اب سوچیے عمران خان وزیراعظم ہے یہ جتنا کہ چار لگا ہے یہ چار لگتا شہباز شریف پر انہوں نے فورا اسی ایسی میں نام ڈالنا تھا کہ نہیں ڈالنا تھا اچھا بٹی صاحب انہوں نے شہباز شریف مونے صلی اللہ خسرو بختیار عاصف علی زردار کسی کا نام بھی ایسی ایل میں نہیں ڈالا نہیں ڈالا چلے گئے چھوڑ دیں چلو چھوڑ دیں چلے گئے وہ چلے گئے اچھا اب یہ چھوڑ دیں اس میں میں مانتا ہوں کہ شگر والے میں عمران خان صاحب تک ہوں گی جہاں تک اپنے یہاں میں وہ پھر بھول جاؤں گا جہاں تک اپنے عدالتوں کی بات کی ہم اپنے عدالتی نظام پر ہمیشہ سے کویسٹنگ اٹھاتے رہیں ہم کرتے ہیں کہ یہ مانا یہ ہماری عدالتیں ہیں ہم ہم اپنے عدالتوں پر اتبار ہیں ہم اپنے عدالتوں کے ساتھ ہیں مگر ہمارا عدالتی نظام سے کیس میں فیس دیکھتا ہے ہمارے عدالتی نظام میں امیر باکتیار پڑے کے منٹوں سکنٹوں میں پیسٹا ہو جاتا ہے تو عمران خان صاحب پر ایجنڈا کہتا ہے ایک ساب اور ری فارمز ایک ساب اور ری فارمز پائیس مہینوں میں مجھے ایک میٹنگ بتا دیں جو انہوں نے اچھا بٹی ساب آپ نے اپنے کالم میں لکھا کہ وزیراعظم اگر ٹی ٹی دل سے لڑا تو نتیجہ صفر کرونا سے لڑا نتیجہ صفر آٹا چینی پٹرول سے لڑا عدویات سے لڑا نتیجہ صفر اگر وزیراعظم ان تمام چیزوں سے لڑتے ہیں آپ کے مطابق ان کی نیت بھی ٹھیک ہے ان کا کیریکٹر بھی ٹھیک ہے ان کا ویجن بھی ان کے اندر ہر چیز آپ کے مطابق ٹھیک ہے ان کی سٹرگل تو وہ کوشش بھی کر رہے ہیں اگر نتیجہ نہیں نکلتا تو انسان کا کام تو کوشش کرنا ہے صرف دو نتیجہ خص کریں ایک آپ اسریلیا میں رہتے ہیں محذب معاشرے میں رہتے ہیں آپ کے اردید کے معاشروں میں کوئی بھی چیز جب خراب ہونے لگتی ہے تو اکانٹیبل کون ہوتا ہے حکمران کس سے سوال ہوتا ہے حکمران سے حضرت عمر سے کچھ منبر پڑھتے تو کس نے سوال کیا تھا کہ آپ کا تکادر لنبا ہے آپ نے ایک چادر میں یہ لباس کیسے بنا دیا میرا سوال کرنا بنتا ہے نمبر ایک نمبر ٹو کیوں آپ نے مسائل بتائیں مثال کے طور پر چینی کی انہوں نے کہی تو چینی آج بھی آپ آ جائیں آج بھی آپ آ جائیں میرے ملک میں آ کر چینی خریدیں تو پچاسی روپے کلو ہے یہ چینی شوگر کمیشن نے کہا تھا کہ اس سال جو ان کی چینی کی قیمت ہے وہ پچاس پچپن روپے کے قریب ہے یہ ملوالے اور شوگر کمیشن متفق ہیں اس بات پر میں وہ فگر بتا رہا ہوں سکتہ ریکارڈ مہنگا ہے ہمارے ہاں گندم وافر مقدار میں ہے پیٹرول تھا اسی وہ جو میٹرک تن تیل چار کمپنیوں کے پاس پڑا ہوا تھا اور جب مہنگا کیا گیا تھا اس وقت چاروں کمپنیاں تیل پیٹرول پمپوں کو نہیں دے رہی تھی تیل پڑا ہوا ہے اور پھر تیل دیا نہیں جا رہا تو اور اور تیل مہنگا ہوا تو ختم ہو گئی سارا کچھ اسی طرح کرونا ہوا کرونا پہ وزیراعظم صاحب کے میں تو پہلے دن سے ان کے ساتھوں کے ہم کرسی اور لاکھ دون ہو بھی نہیں کر سکتے اور جو انہوں نے ساس پروگرام دیا کمال کا دیا ایک ارب اور پتہ نہیں اکیس کروڑ اس ہفتہ پہلے تک تک زیادہ ہو گئے ہوں گے اسی طرح جو انہوں نے یہ جو زراعت کے لیے پیسے رکھے بہت اچھی بات ہے پچاس ارب انہوں نے رکھے اسی طرح کرانٹا کوٹ خسارہ کام ہوا ہم اس کی تعریف کرتے ہیں پریڈ ڈیفیسٹ کام ہوا ہم اس کی تعریف کرتے ہیں لیکن ساتھ ہی سیکس آمدنی ہماری نیچے چلی گئی شرح جی ڈی پی نیچے چلی گئی اس کے بعد یہ ہوا کہ آپ جو نواز حکومت تھی وہ لے رہی تھی سزرداری حکومت ساڑھے پانچ ارب روزانہ کرزہ لے رہی تھی نواز حکومت آٹھ ارب لے رہی تھی اور یہ حکومت سولہ ارب روزانہ کرزہ لے رہی کرزے رکارڈ پہ تالیس ہزار ارب کرزے لے لی یہ بھی تھی کہ کوئی بات نہیں آپ نے سود دینا ہے پیشلوں کا دینا ہے دو سال ہو گئے کیسے بھی ہو گئے بات ہم جو وزیر اعظم صاحب پہ تنقید کر رہے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں کہ مردم شناسی تین چننے کی صلاحیت انپار اکبر بادشاہ کو مغل اعظم بنا دیتی ہے سال نو اس کے ساتھ آٹھ نو لوگ تھے جو ان کے ساتھ پلز نورتن جن کو کہتے ہیں اور انہوں نے ان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا دو آپ کے فارمولیں ہیں دنیا میں آگے بڑھنے کے یا آپ کا ٹیم لیڈر بڑا ویجنری ہو مضبوط ہو وہ چلے جاتے ہیں یا آپ کے ساتھ ٹیم بڑی مضبوط ہو اچھا بھٹی صاحب اگر آپ کی بات دیکھے تو وزیراعظم پندرہ گھنٹے کام کرتے ہیں اپنے بچوں کو ملنے نہیں جاتے ایچ اب رات پر چھوٹی نہیں کر رہے اور وہ اتنی محنت کر رہے ہیں اس کے باوجود آپ کہہ رہے ہیں کہ انہیں مردم شناسی نہیں ہے یا ان کی پاس ٹیم کی لوگوں کو پیچاننی کی صلاحیت نہیں ہے تو کیا وزیراعظم کے پاس اہلیت نہیں آپ اس پر کوسچن کر رہے ہیں یا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں ان کے پاس ٹیم میں نا اتفاقی ہے اور ان کو کام نہیں کرنے دیا جا رہا ہے نہیں میں یہ پوری اس وقت پورا پاکستان ایک خاص قسم کی ہوا بنائی جا چکی ہے ہوا کیا ہے کہ وہ کرپٹ تھے بڑے بڑے ہمارے دانشوار ارسطو کہتے ہیں کہ کرپٹ جو تھے وہ اچھے ہی تھے کم از کم یہ چیز تو ٹیز تھی یہ چیز تو ٹیز تھی یا کرپشن سے بڑی نالائکی ہے یا کرپشن سے بڑی نالائکی ہے دونوں اپنے جگہ بڑے ہیں لیکن میں کبھی بھی یہ جسٹیفائی نہیں کروں گا کہ ان کی ناکامی پر میں ان کو کہہ دوں کہ انہوں نے کچھ نہیں کیا انہوں نے جو کچھ کر دیا یا جو کچھ ہمیں جیسے ٹڈی دلسس نے کھا گیا وہ ہماری نسلیں کھا گیا وہ تو ایک سیپریٹ اشوئر عمران خون صاحب کی بات بیسی سے یہ ہے کہ یہ عمران خون صاحب کس معاشرے میں آئے تھے بائیس سال کی سرگل کی جہاں بھی کوئی بات ہوتی تھی انہوں نے کہتے تھے میرے پاس معاشروں میں ابھی میں نے ایک ٹوٹ کرنے لگا تھا اور کہ یہ ریلوے پھاتک آج پھر ریلوے پھاتک نہ ہونے کی وجہ سے حادثہ ہوا اور جس میں سکھ یادری بھی مارے گئے اور جہاں بھاک ہوئے اب یہ اسی ہواں اسی کے قریب ہو گئے ہیں ریلوے آج سے شیغ رجی صاحب سے پوچھ لیں تو اس سے بتا دیں گے کہ سبی کے پیچھے جو کرسی ہے اس کا رنگ کیسا ہے یہ کرسی کس میں دیں گے این ارہو کب ہونا ہے اور یہ سبی کو کیوں پساند ہے سورج نکلتے ہوئے یہ کیوں اس کی طرح مو کر کے کڑا ہوتا ہے اس وجہ سے کس میں وزیر بننا ہے اس کو پتا ہے سورج کی طرح مو کرنے سے بندے میں زیادہ جوان نہیں رہتا اور یہ جوان رہے گا اور بعد میں وزیر بن جائے گا اس طرح کی آپ پیر کے بعد منگل آئے گا منگل کے بعد پتا ہے کوئی بات کروا دیں دنیا جہان کی بات کروا دیں ریلوے پہ نہ بات کروا دیں اسی حادثیں ہو چکے ہیں دنیا بلٹ ٹرین پر چلی جائیے یہ کس میں انصاف لینا تھا آج میں نے عمران کان صاحب سے ٹویٹ کرنے لگا تھا کہ اگر آج آپ اپوزیشن میں ہوتے تو آج آپ ریلوے وزیر کا اس پیسے کا مطالبہ کرتے ہیں تو آج آپ کیوں نہیں لے رہے بیسک چیزیں یہ ہیں کہ آپ مجھے بتا دیں کہ نوے دن میں کرپشن کہا تھا ختم ہو جائیں گی ہو گئی آپ مجھے بتا دیں کہ تین سو دنوں میں کہا تھا تین مہینوں میں کہا تھا کہ سارے کرپ تندر ہو جائیں گے ہو گئے انہوں نے کہا تھا یک سا نساب تعلیم ہوگا مار چاہے ہزار اکیس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہوگا لیکن ہوا مفت ہمیں سیت کی سعولتیں ملنی تھی مل گئی نیا صبح بننا تھا بن گیا ایک ہی ابھی کچھ فند رکھ کرے کہ ایک دو عددہ لگا دیں اس کا مطلب ہے کہ دلی انہوں نے دورا اس کے علاوہ انہوں نے کہا تھا میں پروٹوکول نہیں لوں گا ایک ایک سو چیار سٹھ دورے کی ہیں بزدار صاحب نے اپنے خصوصی حلی کبتر پر پیشلے ایک سال میں دوارہ تیرہ مہینوں میں تو کیا پروٹوکول رک گیا گورنر آس کی دواریں گرانی تھی گرکیں اسلامباد صدر اور وزیراعظم ہاؤس میں یونیورسٹییں بن گئیں اچھا اس کے بعد جو دھائی کروڑ بچوں نے سکول جانا تھا چلے جائے جن بچوں کی ذہنی گروت رکی ہوئی تھی ان کی وہ ذہنی گروت دوبارہ سے شروع ہو گئی اچھا اس کے علاوہ صاحب پانی ملنا تھا مل گیا یہ اس کے علاوہ جو عمران خان صاحب کہتا صاحب گھر سے کرنا تھا کیا کرنی گیا اچھا بھٹی صاحب طریقہ انصاف کے جو لوگ جن سے بات ہوتی ہے پنجاب عدالت نے سٹے لے لیا سندھ نے لے لیا ہم نے جانگیر ترین صاحب اپنے گھر سے اتصاب شروع کیا ہم نے بزدار صاحب کی مارکٹنگ بند کروا دی اس لئے وہ مشہور نہیں ہے تعلیمین صاحب ہم کٹھا لانا چاہتے ہیں سندھ والوں نے آج انکار کر دیا ندین بابر صاحب کو ہم نے کلندان واپس لے لیا نو کمپنیوں کے پٹرول پر لائسنس ختم کر دیئے آٹا چینی پر نوٹس لی پنجاب ان کی باتیں بہت سی ہیں لیکن وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ نظام جو ہے شاید ہمارے پاس پارلیمانی جو ہے اور صدارتی اس نظام میں فرق ہے ان کے ساتھ انٹرویو ڈیٹیل میں میں آپ کے کسٹن دوبارہ ریز ضرور کروں گا لیکن ابھی یہ بتائیں کہ نظام میں کیا کرنا چاہیے سر اس ملک میں مارشل لا بھی آیا اور ہم ہماری پر قسمتی یہ کہ ہمیں کوئی جینورن قسم کا ڈکٹیٹر بھی نہ ملا ایوب خان کے دور میں ہوئی کچھ بہتری ہوئی وہ ایک سیپرٹ ایشو ہے سیپرٹ موضوع ہے کبھی اس پہ ہم میں اور آپ ایک پروگرام ضرور کرنا چاہیں گے اور میری خواہش ہو کہ آپ ضرور کیجئے گا کہ عامریت جمہوریت دوسرا میں صدارتی نظام بھی ہم بغت چکے ہیں ہم پارلیمانی نظام بھی بغت چکے ہیں مجھے جمہوریت بڑی تصاند ہے میں نہیں چاہتا کہ عامریت آئے لیکن میرے ملک میں جمہوریت نہیں ہے یہ نقلی جمہوریت بھی نہیں ہے یہ جالی جمہوریت بھی نہیں ہے یہ عجیب قسم کی ایک کوئی چیز ہے جس کا نام ہم نے جمہوریت رکھا ہوا ہے کیونکہ کسی پارٹی کے اندر بھی جمہوریت نہیں ہے کسی سیاستدان کے اندر بھی جمہوریت نہیں ہے کوئی میں نے کارن کاشو باباسی صاحب کا اچھوہ تھا اس میں میں نے وسیم بزامی صاحب تھے اندران خانہ انکر تھے اور کاشو صاحب تھے اور میں تھا میں نے ان تینوں کے سامنے ایک سوال رکھا کہ ایک مجھے بتا دیں پاکستان کا کوئی ایک سیاستدان جو جمہوریت جمہوری ہو کسی کے پاس کوئی جواب نہیں تھا اگر آپ کے پاس ہے تو میں یہی سوال آپ کے سامنے رکھتا ہوں مجھے بتا دیں یہ ایک بندہ جو جو اس جمہوریت پر پورا اترتا ہو جو جمہوریت ہمارے سامنے مغرب میں ہے یورپ میں ہے یا جو جمہوریت ہے یہ جمہوریت کتابوں میں ہماری کتابوں میں پڑھائی جاتی ہے ایک بھی نہیں ہے جب ایک بھی نہیں ہے ایک فواز چودے نے بڑا ایک انٹریو میں اس کا ایک فکرہ مجھے بڑا ہانٹ کرتا ہے کہ اس سیویلین طرف کے ساتھ ہم سیویلین بالا دستی رائج کر سکیں گے یا وہ ہمارا خواہ پورا ہو سکے گا نہیں ہو سکے گا تو بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے مسائل اور پرابلم یہ تو کوئی انکار ہی نہیں کر رہا نا اور یہ جب سپرین کوٹ کہے چکے گاڑ فادروں سے سیویلین مافیا کا ہے اور یہ جب ہم ہر جس شعبے میں جائیں وہاں مافیا بیٹھا ہوتا ہے تو وہاں یہ تو کوئی ایشو ہی نہیں ہے نا کہ عمران خان کو مسائل نہیں ہے یا عمران خان بڑا آسان پر فاہم کر رہا ہے یا کوئی اس کے مشکلے نہیں ہیں قدم قدم پر مشکلے ہوں گی یہ مائنس ون فرمولے کیوں کر رہے ہیں نوازشی صاحب کو جب وہ مائنس ون کی بات ہوئی نا تو نوازشی صاحب نے کہا کہ یہ کیسی جمہوریت پسند ہے عمران خان کہتا ہے مائنس ون کر دو نوازشی یہ تو جمہوریت کو شملہ ہے آج وہ بھی کہہ رہے ہیں مائنس ونو بلاول صاحب کی بات ہے تو بلاول صاحب نے کہا میرے نانا کو مائنس ون کیا میری والدہ کو مائنس ون کیا اب زداری صاحب کو مائنس ون کر رہے آج بلاول بھی مائنس ون کہتا ہے بہت اسیو کوئی نہیں ہے کہ یہ سارے ساروں کا پرابلن عمران خان ہے ناظرین آپ نے بٹی صاحب کی بات سنی عمران خان صاحب کو کام نہیں کرنے دیا جار آج کے پروگرام میں بٹی صاحب کی اور میری جو شروع سے اینڈ تک آپ نے باتیں ضرور سنی ہوں گی میری آپ سے درخواست ہے کہ اس کو اسیس کریں انیلائز کریں اپنے طریقے سے آپ کی جو بھی سوچ آپ کی جو بھی رائے ہو اپنے کومنٹس ضرور دیں سوشل میڈیا پر اسپیشلی اس سے آپ کی رائے سامنے آئے گی پتا چلے گا کہ آپ کیا سوچتے ہیں کیونکہ سب سے اہم اور سب سے ضروری آپ ہے آپ کی رائے ہمیں ضرور چاہیے بٹی صاحب نے تین سوال پی ٹی آئی کی کے لیے رکھے ہیں جو کہ انشاءاللہ ہم اگلی اپیسوڈ میں بٹی صاحب کے اس نام کے ساتھ ضرور آپ تک پہنچائیں گے اس وقت تک کے لیے پروڈیسر جمیل حسین اور ٹیم سبی کاسمی کو اجازت دیں اللہ حافظ